موسیقی تابوت کہیں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں موجود ہے اور ایسے ہی کئی دعوے برطانیہ روم فرانس ہمیں دنیا کے کئی علاقوں کے بارے میں کئی لوگ کرتے رہے ہیں دوسرے حکل کی مکمل تباہی کے بعد جب وہاں عیسائی حکمرہ ہر کل کی حکومت قائم ہوئی تو یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب میں ولادت ہوئی اس دوران وہ یہودی جو یروشلم کی تباہی کے بعد جگہ جگہ اپنی بستی آباد کر کے قبائل کی شکل میں مختلف جگہ پہ آباد ہو گئے تھے اکثر وہ عرب علاقے میں آگئے تھے اور مقامی بددو قبائل اور قریش سے اپنے وہ رشتوں کا ذکر کرتے رہتے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان قائم تھا یہاں یہ بات بتانا ضروری کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی نسل سے ہیں جبکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی اولاد سے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے پہلے بیٹے تھے جنہیں حکمِ الٰہی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے سرزمینِ مکہ ان کی والدہ حاجرہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا وہیں زمزم کا چشمہ جاری ہوا وہیں حکمِ الٰہی سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دنبہ زبا ہوا اور وہیں قبیلہِ بنو جرہم آباد ہوا جہاں اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی حافظ ابن حجر کے مطابق قعبہ کی پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی لیکن پھر وہ بے نشان ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے وہیں پر اسی جگہ کو کھوڑ کر وہ جو سابق بنیادیں تھیں انہی پر دوبارہ قعبہ کی تعمیر کی عرب مورخین کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ دونوں بیت اللہ کے نزدیک ہی کہیں مدفون ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بارہ صاحبزادے تھے جو تمام کے تمام مختلف عرب قبائل کے سردار بن گئے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسرے بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ سے تھے وہ حضرت اسماعیل سے تقریباً پندرہ سال چھوٹے اور تب پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال تھی انگلیش میں اسحاق علیہ السلام کو آئیزاک کہا جاتا ہے اور ان کی قبر بھی جبرون کے پہاڑوں میں اپنے والد کے ساتھی بیان ہوتی ہے اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹے اب یہاں بات ہو رہی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں یہ بات ہو رہی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ان کے دو بیٹے یعنی عیسو اور یعقوب علیہ السلام ان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے جس کے باعث عیسو چند روایات کے مطابق اپنے تایا یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ چلے گئے جبکہ یعقوب علیہ السلام جن کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے تمام انبیاء باقی تمام انبیاء یعنی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت یائیہ علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام سمیت بہت سے دیگر انبیاء یہ سب بنی اسرائیل سے ہی ہیں یعنی بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یاکوب علیہ السلام کی قبر نیبلس شہر کے نزدیک بیان ہوتی ہے جہاں ایک پہاڑ کے بارے میں یہودیوں کا ایمان ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عساق علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لیے پیش کیا تھا اور یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک صاحبزاد اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا کیونکہ والد نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا مکہ میں یہودی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزاد یعنی عساق علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا نوزباللہ یہودیوں نے تو اپنی کتاب توریت میں اتنی تبدیلیاں کی بہت اس میں بہت چینجز کر دیئے اور یہاں تک داخل کر دیا کہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ ہی نہیں تھی کنیستی نوزباللہ اور ایسا یہودیوں نے کسی ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا کسی کو وصولی پہ لے گئے کسی کا سر کلم کر دیا کسی کو آرے کے سامنے لے گئے اور جب ہزاروں سال بعد وہ عرض مقدس سے نکالے جا چکے تھے پھر ختم ہو گیا تمام معاملہ یعنی پہلا حکل بھی گر گیا دوسرا بھی گر گیا حیردس باشا کا تعمیر شدہ جو تابوت سکینہ والا حکل وہ بھی تباہ ہو گیا تو یہ وہ دور ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو یروشلم میں داخل ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فاتح یروشلم کی حیثیت سے جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو معمول کے مطابق شہر میں کوئی خورجی نہیں ہوتی کوئی قتل عام نہیں اور نہ ہی کسی بھی مذہبی مقام کسی عبادتگاہ کی کوئی توہین ہوتی ہے آپ کے لشکر میں چار ہزار صاحبہ ساتھ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نے عیسائی علماء کو بلائیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا مقام حیات نو کس طرف ہے خلیفہ کو وہاں لے جائے گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عالی شان عمارت وہاں تعمیر دیکھ کر سخت ناپسندیدگی کا احسار کیا کیونکہ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیا گیا ہے خلیفہ اسی مقام پہ کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ان سے درخواست کی گئی کہ وہیں نماز عطا کر لیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج میں نے یہاں پہ نماز پڑھ لی تو مسلمان گرجوں پر قبضہ شروع کر دیں گے اور اسی بنیاد پر مساجد کی پھر تعمیر بھی شروع کر دیں گے کہ یہاں تو خلیفہ نے خود نماز پڑھی تھی پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پہنچے جہاں کبھی یہودیوں کا حیکل سلمان ہی ہوا کرتا تھا اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں عیسائی کودہ کرکٹ پھینکتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے کودے کا ڈھیر اٹھایا اور شہر کی دیواروں سے باہر پھینکنے لگے جس پر دیگر جو دیگر صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی ان کی تقلیت کی خلیفہ نے علم ازرائیلیات کے ایک ماہر یہودی کو طلب کیا اور اس کے سامنے قرآن شریف کی سترمی اور اٹھارمی صورتیں تلاوت فرمائیں جن میں حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام اور حیکل سلمانی کے واقعات تھے پھر انہوں نے ایک بار پھر یہودی علماء سے پوچھا کہ وہ اس بہترین مقام کا چناؤ کر کے دیں جہاں پہ مسلمان نماز ادا کر سکیں یہودیوں نے شمال کی جانبی پہاڑ کی طرف اشارہ کیا لیکن ان کی تجویز خلیفہ نے اس دلیل کے ساتھ رد کر دی کہ اگر مسلمانوں نے وہاں نماز پڑی تو مکہ کے ساتھ ساتھ ان کا رخ یہودیوں کے مقامات مقدسہ کی طرف بھی ہو جائے گا اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہیررڈز بادشاہ کی شاہی بالکنی کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے وہاں سادہ سی لکڑی سے ایک چھوٹی سی عمارت تعمیر کی تاکہ رخ صرف کعبہ کی طرف ہی رہے یہ مجد اقصہ ہے پہلی ازان دینے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے درخواست کی گئی جو کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے ازان دینا چھوڑ چکے تھے لیکن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سرار پہ انہوں نے یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں پہ ازان دی اور پھر سب نے خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی تاریخ بیان کرتی ہے کہ سادہ سی اس ابتتاع کے کچھ پچاس سال کے بعد یروشلم میں عظیم الشان اسلامی طرز تعمیر کا آغاز ہوا تو یہ شہر بیت المقتص یا القدس کہلائے جانے لگا اور پھر بہتر ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب مراج براک پر سوار ہو کے آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے ایک ہشت پہلو عمارت کی تعمیر رکھی جسے مکمل ہونے میں چار سال لگے اور جسے قدبت السغراح یا لوم آف روک بھی کہتے ہیں یہ عمارت اور گمبت جس جگہ تعمیر ہیں اس کے بارے میں کئی روایات ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ان کی کشتی اس مقام پہ آکے ٹھہر گئی تھی یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پہ کھڑے ہو کے سور پھوکیں گے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہیں حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لاکے رکھا کرتے تھے اور جب آسمان سے آنے والی بجلی کا ایک شولہ اس قربانی کو جلاتا تو یہ قربانی کی قبولیت کی علامت تصور ہوتا مجید اقصہ روح زمین پر قابہ کے چالیس سال بعد یعنی دعود علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مجید تھی اور اس کی پرانی امارت کی ایک دیوار یعنی جگہ پر مسلمان بھی ایمان رکھتے اور وہ دیوار بھی وہیں ہیں یعنی یہودی جسے حقل سلمانی کی بروادی اور اپنی گمشدہ عظمت کی یاد میں جہاں پر روتے نظر آتے ہیں ہم اسے حقل سلمانی کو مسجد مانتے ہیں یعنی وہ اسے دیواری گریہ کہتے ہیں یہ وضاحت لازم ہے کہ مسجد کا لفظ اکثر مورخین صرف مسجد اقصہ کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ اس تمام رکھبے کے لیے تمام پورا ایریا ہے جہاں پہ حرم شریف کی حدود میں دیگر امارات بھی موجود ہیں بشمول تمام مینار اور گمد دالان اور قطبط سخرا قطبط سخرا کو انگریزوں نے مسجد عمر کا نام دے دیا تھا حالانکہ یہ وہ جگہ نہیں ہے بلکہ مسجد کے سہن میں جہاں مقدس چٹان کے لیے تعمیر ہونے والا گمد میں نظر آتا ہے نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں آتا کی تھی ایک وقفہ اور وقفے کے بعد یروشلم تابوت سکینہ حیکل سلمانی اور مجید اقصہ کا کچھ مجید ذکر موسیقی موسیقی